بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تمامی اسٹرینٹ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں فرسٹ جئر کیمسٹری چپٹر نمبر تھری دی ایٹومک اسٹرکچر اور اس چپٹر کے لیکچر نمبر تھری کے اندر جس ٹوپک پہ بات کرنے جائیں گے اب اس کا تعلق ہے جی اریجمنٹ آف سب ایٹومک پارٹیکلز سے تو اگر ہم لیکچر نمبر ون اور لیکچر نمبر ٹو کی بات کریں تو لیکچر نمبر ون کے اندر ہم نے لیکٹرونز اور پروترونز کو دسکور کیا تھا یعنی وہ جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا ریلیٹیٹ ٹو دسکوری آف سب ایٹومک پارٹیکلز لیکچر نمبر ٹو کی اندر ہم نے ریڈیو اکٹیویٹی ایکسپریمنٹ کو پڑھا تھا جس سے ہمیں لیکٹرونز اور پروترون کی کنفرمیشن ہوئی تھی یعنی وہ جو ایکسپریمنٹ تھا وہ تھا جی کنفرمیشن آف سب ایٹومک پارٹیکل اور اسی ایکسپریمنٹ کے اندر ہم نے نیوٹرونز کو بھی ایک ڈسکور کیا تھا جی اب جو ہم ایکسپریمنٹ پڑھنے جائیں گے اب سے اور آگے کے لیکچرز کے اندر ان کا تعلق ہے جی ایجمنٹ آف سب اٹومک پارٹیکلز تو اٹومک موڈلز کو ڈسکس کریں گے اور یہ اٹومک موڈلز جو ہیں وہ ایکسپریمنٹ پر یا تھیوری پر بیس کر رہے ہیں اور اب یہ جو موڈلز ہیں یہ جو اٹومک موڈلز ہیں یہ آپ کو یہ بتائیں گے جی کہ یہ اٹومک پارٹیکلز آٹم کے اندر کس طرح سے ایرینج ہوتے ہیں تو اس موضوع کے اندر آج ہم جس ایکسپریمنٹ کا تذکرہ کریں گے یا جس ایکسپریمنٹ کو ڈسکس کریں گے اور جس موڈل کو ڈسکس کریں گے اس کو ریدر فورڈ نے سٹیڈی کیا ہے یہ ایکسپریمنٹ ریدر فورڈ ایکسپریمنٹ کہلاتا ہے یا اب اس کو ریدر فورڈ گولڈ فوائل ایکسپریمنٹ بھی کہتے ہیں اور اس کی بحاف پر جو آبزورویشن حاصل ہوئی اس کی بحاف پر ریدر فورڈ نے ایک موڈل دیا ہے جس کو ریدر فورڈ اٹومک موڈل کہتے ہیں یہ تمام چیزیں آج کے لیکچر کا موضوع ہوں گی آئیے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جس سب اٹومک پارٹیکلز ہم نے اب تک ڈسکور کیے وہ کیا ہیں اس کا ریبیو لیتے ہیں اور اس کے بعد پر اس لیکچر کو سٹارٹ کریں گے تو پروٹونز ڈسکور کیے ہم نے جس پہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے الیکٹرونز ڈسکور کیے جس پہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور نیوٹرونز ڈسکورڈ ہوئے جس پہ کوئی چارج نہیں ہوتا جے جے تھومسن نے کرکس ٹیوب کی مدد سے الیکٹرونز کو ڈسکور کیا تھا اس کے بعد پھر گولڈ اسٹین نے کیٹھوڈ کے اندر پرفوریشنز کی تھی جس کی مدد سے پروٹون ڈسکورڈ ہوئے تھے یہ دونوں جو سب اٹومک پارٹیکلز ہیں یہ ڈسٹارج ٹیوب سے یا کرکس ٹیوب سے حاصل ہوئے تھے اور پھر ریڈیو ایکٹیوٹی ایکسپیریمنٹ کے اندر الیکٹرونز اور پروٹونز کی کنفرمیشن ہوئی تھی اور چیڈوک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے نیوٹرونز ڈسکورڈ ہوئے تھے ان کے ماسز لکھے میں ہیں جس سے آپ کو ان کے سائز کا اور ان کی ماسفنیس کا اندازہ ہو جائے گا الیکٹرون سب سے مائنر پارٹیکل ہیں اور آپ ان کا اٹومک ماس یونٹ دیکھ لیں جی تو اگر آپ پروٹونز کے اٹومک ماس کی بات کریں تو اٹس 1.0073 اور نیوٹرونز کے اٹومک ماس کی بات کریں تو اٹس 1.0087 تو اس ہے سب سے میکسف پارٹیکل ہے یہاں پر ان تینوں کی اندر وہ نیوٹرون ہیں اس کی بعد پھر پروٹون ہے اگر آپ اس دیسمل پارٹ کو ہٹا دیں نگلیکٹ کر دیں تو آلموس دونوں کا جو ماس ہے وہ ون ایٹومک ماس یونٹ تقریباً ون ایٹومک ماس یونٹ کے برابر ہے ورنہ اگر آپ ڈیسیمل پوائنٹس کی بھی بات کہیں تو نیوٹرون پروٹون کی مقابلے میں تھوڑے سے بھاری ہوتے ہیں جبکہ الیکٹرون کی بات کیا ہے تو الیکٹرون مائنیوٹ پارٹیکل ہے انتیائی چھوٹا پارٹیکل ہے اور پروٹون اور نیوٹرون دونوں کی مقابلے میں اس کا سائز بہت چھوٹا ہے جی تو یہ تین سب ایٹومک پارٹیکلز موجود ہیں نمبر ون پروٹونز which has positive charge نمبر 2 الیکٹرونز which has negative charge نمبر 3 نیوٹرونز which does not have any charge تو اب یہ جو سب ایٹومک پارٹیکلز یہ ایٹم کے اندر موجود ہیں تو ایٹم کے اندر یہ کس طرح سے موجود ہیں یہی سٹڈی اب ہم کرنے جائیں گے اور اسی سٹڈی کو ہم arrangement of sub atomic particles کہتے ہیں تو جے جے تھومسن نے plum pudding model دیا اور اس plum pudding model کے پیچھے کوئی experimental observation تو نہیں تھی جی بس اس نے یہ کہا جی کہ ایٹم کے اندر یہ particles abruptly arrange ہوتے ہوں گے جی کیونکہ ایٹم نیوٹرل پارٹیکل ہے تو نیوٹرل پارٹیکل ہونے کے سبب اس کے اندر جتنے پروٹونز ہوں گے اتنے ہی الیکٹرونز ہوں گے کیونکہ جو الیکٹرون پہ چارج ہوتا ہے وہ ہی اسی magnitude کا چارج پروٹونز پہ بھی ہوتا ہے فرق یہ ہے جی کہ الیکٹرون کا چارج نیگٹیف convention کے ساتھ ہوتا ہے اور پروٹون کا چارج positive convention کے ساتھ ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے effect کو cancel out کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے ایٹم نیوٹرل پارٹیکل کے طور پر بیہیف کرتا ہے جی تو یہ جے جے تھامسن کا plum pudding model تھا جس کو پھر ریدر فورڈ نے study کیا اور جو observation ہائیں وہ اس نے اس plum pudding model کو ہر طریقے سے reject کر دیا اور اس کی بحاف پر ایک نیا model ملا جو آج ہم پڑھنے جائیں گے تو یہ simple plum pudding model ہے جس کے اندر کہہ جی کہ particles abruptly arranged ہیں یعنی پروٹون بھی موجود ہیں circular space کے اندر یا spherical region کے اندر اور electrons بھی spherical region کے اندر موجود ہیں جی اور overall یہ سب atomic particle اس طرح سے ایٹم کے اندر موجود ہیں this was the model proposed by jj thompson اور اس کو plum pudding model کہتے ہیں جی تو ریدر فورڈ نے اس model کو justify کرنے کیلئے یہ آپ یہ کہیں جی کہ یہ سب atomic particles ایٹم کے اندر کس طرح سے موجود ہیں اس چیز کو جانچنے کے لئے ریدر فورڈ نے experiment کو design کیا اور اس کا purpose کیا تھا تو دو پرپس تھے جی یہ تو آپ کو آگے پتہ لگا تو main purpose تو اس کا یہی تھا جی کہ سب atomic particles کو کی arrangement کو یہ study کرنا چاہ رہا تھا اور اسی بحاف پر اس نے پھر نیوکلیس کا بھی تذکرہ کیا جی کہ نیوکلیس کیا ہوتا ہے تو نیوکلیس جو سب سے پہلے discovered کیا ہے یا نیوکلیس کی جو terminology استعمال کی ہے وہ سب سے پہلے ریدر فورڈ نے استعمال کیا جی تو ریدر فورڈ نے ایک experiment کو perform کیا اور experiment کو perform کرنے کے بعد اس نے ایک تو نیوکلیس کو discover کیا اور جو اس کا اصل مقصد تھا جو اس کا motive تھا وہ یہ تھا جی کہ سب atomic particles ایٹم کے اندر کس طرح سے arrange ہیں اس بات کو وہ جاننا چاہتا تھا جس کے لئے اس نے ایک experiment کو ڈیزائن کیا وہ experiment کیا تھا اس کو ہم study کریں گے جی تو ریدر فورڈ نے یہ سمپل سا کام کیا جی اور کیا کیا جی کہ ریدر فورڈ نے گولڈ فوائل کو ایلپا پارٹیکل سے بمبارڈ کیا بلکل اس طرح جس طرح چردوک نے بیریلیم کی نیوکلی آئے کو ایلپا پارٹیکل سے بمبارڈ کیا تھا اور اس کی بمبارڈمنٹ پر اس نے اس کو کیا مل گیا تھا اس کو ایک نیوٹرل پارٹیکل ملے تھے جس کو اس نے نیوٹرانز کا نام دیا تھا ریدر فورڈ نے بھی تھن گولڈ فوائل کو یعنی الفا پارٹیکل سے بمبارڈ کیا کہ جو الفا پارٹیکل سے وہ پولونیم سے ایمٹ ہو رہے تھے پولونیم بھی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے جی تو پولونیم سے ایمٹ ہونے والے الفا پارٹیکلز کو تھن گولڈ فوائل پہ بمبارڈ کیا اور اس طرح سے بمبارڈ کیا جی کہ یہ تھن گولڈ فوائل سے گزر جائیں آر پار ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے جی کہ یہ thinnest gold foil تھی آپ کو یاد ہوگا جی ہم نے جو study کیا تھا وہ یہ کہا تھا جی کہ جو alpha particle ہیں وہ تو paper سے بھی روک جاتے ہیں جی پھر وہ gold foil سے کیسے پاس ہوں گے جی تو gold کی thin foil استعمال کی گئے اور یہ جو thin foil تھی یہ paper سے بھی باریک تھی تو یہی وہ وجہ تھی جی کہ alpha particles کو اس thin foil foil سے روکنا مقصود نہیں تھا بلکہ گزارنا مقصود تھا جی تو ریدر فوڈ نے thin gold foil پر alpha particle کو اس طرح سے بمبارڈ کروایا کہ alpha particle اس thin gold foil سے آر پار چلے جائے اور یہ alpha particle جو ریدر فوڈ نے یوز کیے وہ polonium یہ ریڈیو ایکٹیف element چاہیے جی اس سے emit out ہو رہے تھے جی ان particles کے یعنی alpha particles کی جو بات کو کیونکہ alpha particle کو gold foil سے گزارنا تھا تو گزارنے کے بعد یہ کس طرح سے travel کرتے ہیں کیا یہ ڈیفلیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جی اس کے پاتھ کو circular zinc sulfide کے screen پر اس نے observe کیا جی تو یہ experimental arrangement آپ کے سامنے ہے جی تو لیٹ کا باکس ہے جس کے اندر polonium کو رکھا گیا ہے اس لیٹ کے باکس کے اندر ایک باریک سراغ کیا گیا ہے تاکہ polonium سے emit ہونے والے alpha particle اس باریک سے سراغ سے گزریں جی اس کے بیچ میں سلٹ لگائی ہوگی grafik پلیٹ پر ان ریڈییشن کی یعنی alpha particle کے پاتھ کو trace کیا جو آپ کو اس figure کے اندر مختلف direction کے اندر ڈیفلیکٹ ہوتے میں نظر آ رہے ہیں جی تو یہ ریڈر فورڈ experiment تھا ریڈر فورڈ experiment کی experimental arrangement اب ہم یہ پڑھنے جائیں گے جی کہ alpha particles کو ہی کیوں choose کیا گیا جی تو alpha particles ہوتے کیا ہیں اس کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں جی تو یہ helium کا nucleus ہوتا ہے اور helium کے nucleus کے اندر دو protonز موجود ہوتے ہیں اور دو neutronز موجود ہوتے ہیں اور خاص بات یہ ہے جی یہ صرف اور صرف helium کا nucleus ہوتا ہے کیونکہ helium کے پاس دو electronز بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ دونوں electrons ہیلیم کے نکال لیے جاتے ہیں یعنی alpha particles پہ جو charge ہوتا ہے وہ double positive ہوتا ہے جی تو alpha particles کو ہی کیوں choose کیا گیا beta particles کو choose کیوں نہیں کیا گیا یا پھر gamma rays کو کیوں choose نہیں کیا گیا یا neutrons بھی تو emit ہوتے ہیں تو ان کو کیوں استعمال نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی تو alpha particle کو bombardment کے لیے اس لیے select کیا گیا کیونکہ یہ massive ہوتے ہیں massive کا مطلب ان کا size بڑا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ابھی پڑھا جی کہ electron تو بہت ہی minute سا particle ہے جی اور neutron کی مقابلے میں alpha particle یہ four times زیادہ mass رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ نے جو particle bombard کرنا تھا جی وہ charge بھی ہونا چاہیئے تھا اس کا مطلب ہے neutron کو تو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ neutron تو charge less particle ہے electron کو اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے neglect کیا گیا تو کیونکہ alpha particle massive ہوتے ہیں اور massive ہونے کے ساتھ ساتھ یہ double positive charge رکھتے ہیں جی تو massive ہونے کی وجہ سے یہ slow move کریں گے جی اور die positive charge ہونے کی وجہ سے ان کے اندر deflection کی ability ہوگی کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں جی کہ جو atom ہے اس atom کے اندر positively charged particles یعنی protons بھی موجود ہیں اور negatively charged particles electrons بھی موجود ہیں جی تو اگر یہ proton کے قریب سے گزریں گے تو کیونکہ ان پر die positive charge ہے جی تو یہ proton کی وجہ سے deflect ہوگی یا اگر یہ electron کے قریب سے گزریں گے تو electron کی طرف ہی attract ہوگی تو اس کی وجہ سے بھی یہ deflect ہوگی تو اصل میں یہی دیکھنا تھا جی کہ یہ electrons اور protons موجود کس طرح سے ہیں جی اور ان alpha particles کو اس لیے اس thin gold foil سے بھیجا گیا جی کیونکہ ان پر die positive charge تھا یہ slow move کر رہے تھے تو جو particle slow move کرے گا اس کے اندر deflection زیادہ ہوگی اور جو fast move کرے گا تو وہ تو فوراں گزر جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ deflection کا جو effect ہوگا وہ slow ہوگا جی تو کیونکہ charge particle atom کے اندر موجود ہیں اس لیے charge particle کو ہی bombardment کے لیے select کیا گیا slow moving charge particle کو bombardment کے لیے select کیا گیا تاکہ یہ جب gold foil سے گزرے اور اگر charge particle کے قریب سے گزرے تو یہ deflect ہو جائے اور یہ مختلف جب angle پر deflect ہوگا جی تو اس سے یہ اس بات کا اندازہ ہو جائے گا جی کہ atom کے اندر positively charge particle یا negatively charge particle موجود ہوتے ہیں اور اگر ایک جگہ بے موجود ہوتے ہیں تو پھر مختلف observation آپ کو ملے گی اور اگر یہ randomly arrange ہوتے ہیں تو مختلف observation ملے گی تو observations کو دیکھنے کے لیے alpha particles کے بعد کو trace کرنے کے لیے اور اس کی deflection کو maximize رکھنے کے لیے alpha particles کو select کیا گیا gold foil کو ہی کیوں select کیا گیا جی تو gold foil کو bombardment کے لیے اس لیے select کیا گیا پہلی چیز تو یہ جی کہ atomic یہ جو foil ہونی چاہیے تھی یہ atom کی بنی ہوئی ہونی چاہیے تھی اس لیے non metal یا paper وغیرہ کو ہم استعمال کر رہی سکتے تھے تو جو bombardment کروانی تھی وہ بھی metal پہ کروانی تھی یا atom پہ کروانی تھی تو جو gold metal ہے اس کی thinnest foil possible ہے یعنی جتنے بھی elements آپ کے پاس موجود ہیں جس کے اندر metals بھی آئیں گے جس کے اندر non metals بھی آئیں گے ان تمام کے اندر سب سے باریک foil جو possible ہے وہ gold کی ہے اس لیے gold کو bombardment کیلئے select کیا گیا کیونکہ مقصد کیا تھا جی کہ alpha particle کو اس foil کے آر پار کروانا مقصود تھا اس foil سے pass کروانا مقصود تھا اگر یہ thinnest نہیں ہوتی تو آپ یہ جانتے ہیں جی کہ slow moving alpha particles یہ تو paper سے بھی رک جاتے ہیں جی تو پھر یہ gold foil کے آر پار ہی نہیں جا پاتے اور اگر gold foil کے آر پار نہیں جا پاتے تو پھر ہم ان کے path کو trace نہیں کر سکتے تھے ان پر ہونے والی deflection کو نہیں دیکھ سکتے تھے اس نے gold foil کو use کیا اور gold foil جو use کی گئی اس کی thickness یہاں پہ لکھی بھی ہے جی 4 exponent 10 raise to the power minus 5 cm thin gold foil کو use کیا گیا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنی باریک سی جالی ہوگی جی جس کے اندر سے alpha particles کو بمبارک جس کے اندر سے alpha particles کو پاس کیا گیا یا آپ یہ کہیں جی کہ alpha particle کو اس پہ بمبارک کیا گیا تو circular photographic plate کو کیوں استعمال کیا گیا گیا جی جو photographic plate تھی یہ linear کیوں نہیں تھی جی یہ circular کیوں لی گئی تھی جی تو اس کی وجہ یہاں پر لکھی بھی ہے جی کہ جو photographic plate کو choose کیا گیا وہ بھی circular choose کی گئی جی تاکہ particles جو ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں ہوں مختلف angles پر اور کسی بھی angle پر اگر particle ڈیفلیکٹ ہوں تو ان کو trace کیا جا سکے جی تو دیکھیں یہ جو آپ کو ڈیفلیکشن ڈرہی تو 0 ڈگری کی ڈیفلیکشن یہ جو ڈیفلیکشن ڈرہی ہے یہ 90 ڈگری سے کم کی ہے لیکن کچھ ڈیفلیکشن ایسی ہیں جی جو 90 ڈگری سے زیادہ کی ہیں جی اگر ڈیفلیکشن greater than 90 ڈگری بھی ہو تو اس کو بھی trace کیا جا سکے اس لیے circular photographic plate کو چوز کیا گیا اور یہاں پہ لکھا جی کہ اگر particle ٹکرا کے واپس آ جائیں جی تو ان کو بھی trace کیا جا سکے اس لیے جو photographic plate کو استعمال کیا گیا وہ circular photographic plate استعمال کی تو آپ نے اب تک ریدر فورڈ experiment کی experimental arrangement کو پڑھا کہ ریدر فورڈ نے experiment میں کیا گیا اور اس کے بعد پھر ریدر فورڈ نے alpha particle کو کیوں چوز کیا gold foil کو کیوں چوز کیا اور circular photographic plate کو کیوں چوز کیا ان تمام کے بارے میں بھی پڑھا اب ہم ریدر فورڈ کی observations کو پڑھنے جائیں گے کہ جب alpha particles کو یہ gold foil آپ کے نظر آ رہی ہے یہ gold کے atoms یہاں پہ دکھائے گئے ہیں تو gold کے atoms میں سے جب یہ alpha particles گزرے تو ریدر فورڈ نے کیا observe کیا اس کو پڑھنے جا رہی ہیں اور پھر اس observation کی base پہ ریدر فورڈ نے جو atomic model proposed کیا اس کو ہم پڑھنے جائیں گے جی تو ریدر فورڈ کی جو پہلی observation تھی جی وہ یہ تھی جی کہ most of the particles penetrate the gold foil and remain undeflected جو زیادہ تر particles سے وہ اس gold foil سے گزر گئے بغیر ڈیفلیکٹ ہوئے جی تو یہ آپ کو یہ پہلا particle نظر آ رہا ہے جس کے اندر کوئی ڈیفلیکشن نہیں ہوئی جیسے بھیجا تھا ویسے ہی آپ کو photographic plate پہ ملا یعنی zero degree کی angle پہ ملا یہ آپ کو دوسرا particle نظر آ رہا ہے یعنی یہ وہ particles ہیں جن کی کوئی ڈیفلیکشن نہیں ہوئی یعنی جیسے بھیجے گئے تھے ویسے ہی یہ particles photographic plate پہ ملے یعنی ان کی ڈیفلیکشن zero degree تھی یعنی یہ ڈیفلیکٹ نہیں ہوئے جی تو یہ پہلی observation تھی جس کو کہتے ہیں جی no ڈیفلیکشن آف alpha particle تو زیادہ تعداد کے اندر جو alpha particles سے جی وہ gold foil کو پینٹریٹ کر گئے اور پینٹریٹ کرنے کے بعد وہ ڈیفلیکٹڈ رہے دوسری observation دوسری observation تھی وہ یہ تھی جی دفلیکشن آف پارٹیکل کچھ پارٹیکل ایسے تھی جو دفلیکٹ ہوئے اور ان کی جو دفلیکشن تھی وہ نائنٹی ڈگری سے کم تھی تو یہ کچھ پارٹیکلز کی دفلیکشن یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دفلیکشن نظر آ رہی ہے یہ نائنٹی ڈگری سے کم ہے نائنٹی ڈگری کا ملے بھی ہے جی یہاں پر جہاں پتہ سکتا ہے یہ نائنٹی ڈگری ہے اور اگر آپ لینکutt� ڈگری سے زیادہ اور اگر آپ رائٹھ ہیڈ سایڈ پہ جائیں گے تو یہ نائنٹی ڈگری سے کم ہے تو یہ جو پارٹیکل ہے اس کی دفلیکشن نائنٹی ڈگری سے کم ہے کچھ پارٹیکل ایسے دے جی جو ڈیفلیکٹ تو ہوئے لیکن ان کی دفلیکشن نائنٹی ڈگری سے کم تھی اور جو تیسرے پارٹیکل سے جو تیسری اوبزرویشن ہے جی وہ تھا جی فینومینا آف ری باؤنسنگ بیک تو کچھ پارٹیکل اور یہاں پہ لکھا ہے ویری ویری فیو یعنی اگر آٹھ ہزار ایلفہ پارٹیکل کو بمبارڈ کروائیں تو ایک پارٹیکل ایسا ہوگا جی کہ جو ری باؤنس بیک ہو جائے گا اور ری باؤنس بیک کا مطلب ہے واپس آ جائے گا واپس آنے کا مطلب ہے جی لیفٹ ہینڈ سائٹ سے آپ ایلفہ پارٹیکل بھیج رہے ہیں جی تو اگر یہ گولڈ فائل کو آر پار کر جاتے ہیں جی تو یہ رائٹ ہینڈ سائٹ پر ملیں گے جی چاہے اور نائنٹی ڈگری سے کم کی آنگل پر ملیں گے جی لیکن اگر یہ لیفٹ ہینڈ سائٹ پر مل رہے ہیں یعنی یہ واپس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جی کہ گولڈ فائل کو پار ہی نہیں کر سکے بلکہ گولڈ فائل سے ٹکرا کر واپس آ گئے جی اس فنومنہ کو ری باؤنس بیک کہتے ہیں اور جب بھی الفہ پارٹیکل ری باؤنس بیک ہوں گے تو ان کا اینگل نائنٹی ڈگری سے زیادہ ہوگا جی تو یہ آپ کو ری باؤنس بیک والے پارٹیکل نظر آ رہے ہیں جی یہ پارٹیکل ٹکرا کے واپس آیا یہ آپ کو پارٹیکل ٹکرا کے واپس آتا وہ نظر آ رہا ہے یہ تینوں پارٹیکل آپ کو ٹکرا کے واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی یہ تین observation تھی اور ان تین observation کی بیس پر ریدر فورڈ نے جو اٹامک موڈل دیا جی اس میں تی اس میں یہ جو تین observation تھی اس تین observation کی بیس پر اس نے کیا سجیس کیا وہ یہ تھا جی کہ یہ جو پارٹیکلز ہیں جی جو پارٹیکلز ڈیفلیکٹ نہیں ہو رہے وہ کیوں نہیں ہو رہے جی وہ اس لیے نہیں ہو رہے جی کیونکہ اکارنگ ٹو ریدر فورڈ ابھی ہم اس کو ڈیٹیل کے اندر بھی پڑھیں گے موڈل کی فارم میں جی کہ ایٹم کا زیادہ تر حصہ خالی ہے جی اور وہ پارٹیکلز جو اس یہ جو آپ کو جہاں پر پوائنٹر میں نے رکھا ہے یہ نیوکلیس ہے جی اور اس نیوکلیس کے بارے میں ریدر فورڈ نے تذکرہ کیا جی کہ جو سب اٹامک پارٹیکلز ہیں وہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور میسیف پارٹیکلز نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں یعنی کون کون موجود ہوگا جی ایک پروٹون موجود ہوگا دوسرا نیوٹرون موجود ہوگا تو یہ جو ریڈییشن ہے اگر یہ ریڈییشن نیوکلیس کے قریب سے گزریں گی کیونکہ نیوکلیس پہ پوزیٹیف چارج ہے جی تو اس کی وجہ سے یہ کیا پارٹیکلز کیا ہو جائیں گے دیفلیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ نیوکلیس پہ پوزیٹیف چارج ایک جگہ اکھٹا ہوا ہے جی اور یہ ایلفہ پارٹیکل بھی پوزیٹیف چارج رکھتے ہیں تو جب یہ چارج پارٹیکل یعنی لائک چارج ایک دوسری کو ریپیل کرتے ہیں جی تو اگر یہ نیوکلیس کی قریب سے گزریں گے تو یہ دیفلیکٹ ہوں گے ویریس اینگل پہ اور اگر ایسا ہوتا ہے جی کہ یہ ایلفہ پارٹیکل نیوکلیس سے کولائٹ کر جاتے ہیں جی تو پھر یہ ٹکرا کر واپس آ جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہیڈ آن کولیجن ہوگی میٹر میٹر کی کولیجن ہوگی جس کی وجہ سے یہ نیوکلیس کیونکہ ماسیو ہے جی تو یہ نیوکلیس کو واپس بھیج دے گا تو یہ پارٹیکلس ٹکرا کے واپس آ جائیں گے جی تو یہ تین اوبڈرویشن تھی اور ان تین اوبڈرویشن کی وجوہات بھی میں نے بتائیں اب اسی کی بیہاف پہ جو ریدر فورڈ نے اٹومک موڈل دیا ہے اس کو ہم سٹڈی کرنے جائیں گے تو ریدر فورڈ جو اٹومک موڈل ہے اس کی جو سب سے اہم چیز ہے جی وہ یہ ہے جی کہ ریدر فورڈ نے سب سے پہلے نیوکلیس کا تصور دیا جی ریدر فورڈ سے پہلے جو آپ نے پلم پڑنگ موڈل پڑھا تو جو جو جے جے تھومسن نے پروپوز کیا تھا اس کے اندر نیوکلیس کا کئی تذکرہ نہیں ہے اور اس کے اکارڈنگ پارٹیکلس ابراپٹلی ارینج ہیں جی اور فری سپیس کے اندر جی تو ریدر فورڈ کو ایسا کچھ فنومنہ میں نہیں ملا ریدر فورڈ کو تین مختلف فنومنہ ملے اور وہ پہلا فنومنہ یہ تھا کہ زیادہ تر پارٹیکلس بغیر ڈیفلیکشن کی گزر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر سپیس جو ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے تو اگر زیادہ تر سپیس خالی ہے تو یہ جو میسیف پارٹیکل ہیں یعنی پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں یقیناً وہ ایک جگہ ہوتے ہوں گے تو جس جگہ یہ نیوکلیونز ہوتے ہیں نیوکلیونز کے اندر جو پارٹیکل موجود ہوتے ہیں ان کو نیوکلیونز کہتے ہیں اور نیوکلیونز کے اندر میسیف پارٹیکل یعنی پروٹونز اور نیوٹرونز موجود ہوتے ہیں تو ایک جگہ موجود ہوتے ہیں اس جگہ کو آپ نیوکلیونز کہتے ہیں اور نیوکلیونز کا ثبوت کہتا کہ کچھ پارٹیکل یہ ٹکرا کر واپس آگئے یعنی کچھ الفا پارٹیکلز ٹکرا کر واپس آئے تو وہ کس جگہ سے ٹکرا کر واپس آئے جس ریجن سے ٹکرا کر واپس آئے وہ بڑا میسیف ریجن ہے اور اس میسیف ریجن کو کیا کہتے ہیں نیوکلیس کہتے ہیں تو ریدر فورڈ نے سب سے پہلے نیوکلیس کو ڈسکورڈ کیا جی اور اس ریجن کا جہاں پر نیوکلیس موجود ہوتے ہیں اس ریجن کو نیوکلیس کا اس نے نام دیا ریدر فورڈ اٹومک موڈل کو ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے نیوکلیس کی ڈسکوری بھی ہوئی ہے اور سب اٹومک پارٹیکل کس طرح سے ریجن ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ریدر فورڈ نے بتایا ہے تو پاسٹلیٹس کو پڑھنے جائیں گے اور یہ پہلا پاسٹلیٹ ہے ریدر فورڈ اٹومک موڈل کا اور ماس آف این ایٹم کی بارے میں ہے اور اکارڈنگ ریدر فورڈ the mass آف این ایٹم is concentrated in the nucleus آف این ایٹم کہ ایٹم کا ماس اس کے نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے یہ ریدر فورڈ اٹومک موڈل کا پہلا پاسٹلیٹ ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے اس کے پیچھے جو experimental observation ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ جو تیسری observation آپ نے دیکھی دی کہ کچھ alpha particle ٹکرا کر واپس آگئے کچھ alpha particles کی deflection 90 degree سے زیادہ ہوئی تو 90 degree سے زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ alpha particle کسی material particle سے کولائیڈ ہوئے ہیں اور جو material particle ہے وہ اتنا massive ہے جی کہ جس نے alpha particle کو آگے نہیں جانے دیا بلکہ واپس بھیج دیا تو اس سے ریدر فورڈ نے یہ اندازہ لگایا جی کہ جو massive particle ہیں کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا جی کہ electron تو آپ کے minute particle ہیں بہت چھوٹے particle ہیں جی اور جو massive particle ہیں وہ کہیں proton ہیں اور neutron ہیں اس کا مطلب ہے proton اور neutrons ایک ہی جگہ پر مقید ہیں یعنی قید ہیں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں اور اسی کی وجہ سے atom کا سارے کے سارا ماس ہے تو ریدر فورڈ نے کہا جی کہ atom کا جو سارے کے سارے massive particle ہیں جس کے اندر proton بھی آئیں گے جس کے اندر neutrons بھی آئیں گے وہ ایک ہی جگہ پر موجود ہیں ایک ہی جگہ پر قید ہیں اور جس جگہ وہ مقید ہیں اس کو نیوکلیس کہتے ہیں جی تو یہ پہلا پوسٹیلیٹ تھا جی تو دوسرا پوسٹیلیٹ تھا وہ جی وہ size of the nucleus تھا جی اور یہاں پر اس نے یہ بتایا جی the size of the nucleus is so small یعنی atom کے مقابلے میں اگر نیوکلیس کے size کی بات کریں تو وہ بہت چھوٹا ہے جی اور اتنا چھوٹا ہے جی کہ it can be neglected as compared with the radius of an atom تو یہ size of the nucleus کے بارے میں بات ہوئی جو پہلا پوسٹیلیٹ تھا وہ نیوکلیس کی existence کے بارے میں تھا جی اور نیوکلیس کی خاص بات کیا تھی کہ mass of the atom نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے جی اس کے بعد نیوکلیس کے size کی بات ہوئی جی اس point کے پیچھے جو پوسٹیلیٹ ہے وہ یہ ہے جی جو پہلا point تھا جی پہلی observation تھی اور پہلی observation کیا تھی جی کہ most of the alpha particle penetrate the gold foil and remain undeflected زیادہ تر alpha particle اس gold foil سے گزر گئے اور undeflected ہے اس کا مطلب یہ ہے جی کہ ریدر فورڈ نے یہ کہا جی کہ زیادہ تر جو حصہ ہے atom کا وہ خالی ہے تو اگر زیادہ تر حصہ atom کا خالی ہے اور atom کا سارے کا سارا mass nucleus کے اندر موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ nucleus کا size atom کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے جی تو یہ جو nucleus ہیں یہ بہت ہی چھوٹی سی جگہ پر موجود ہیں اور یہی بھی وجہ تھی جی کہ one particle in eight thousand particles نے deflection ہوئی یعنی ساتھ ہزار نو سو ننانوے particles تو بغیر deflect ہوئے گزر گئے جی یا اگر deflection ہوئی بھی تو وہ بہت معمولی سی ہوئی جو 90 ڈگری سے کم تھی اور ایک particle ایسا تھا جی جو ٹکڑا کے واپس آ گیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کیونکہ زیادہ تر particles نے deflection دی بہت کم یا زیادہ تر اکثر particle بغر deflect ہوئے گزر گئے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے جی کہ nucleus کا size یہ atom کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے جی تو nucleus پر charge کی بات کیجئے تو nucleus positive charge رکھتا ہے یہ nucleus positive charge اس وجہ سے رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر positively charged particles موجود ہوتے ہیں تو neutrons کا تو کوئی charge ہے ہی نہیں تو اس کی وجہ سے proton کے charge پر کوئی فرق نہیں پڑنا تو proton کیونکہ positive charge رکھتا ہے جی اس لیے nucleus پر بھی positive charge ہوتا ہے جی اور کیونکہ atom neutral particle ہوتا ہے اس لیے جتنے positive charge یعنی جو nucleus پر charge ہوگا اتنے ہی electrons یعنی negatively charged electron nucleus کے بہار موجود ہوں گے ٹھیک ہے جی تو جتنا charge proton کا ہوگا یعنی جتنے proton atom کے اندر موجود ہوں گے اتنے ہی electron بھی موجود ہوں گے atom کے اندر لیکن ریدر فورڈ نے یہ کہا جی کہ یہ electron nucleus کے اندر موجود نہیں ہوں گے بلکہ nucleus کے بہار موجود ہوں گے اور کسی طریقے سے arrange ہوں گے یہ electron کس طرح سے arrange ہوں گے اس کے بارے میں ریدر فورڈ نے کچھ نہیں بتایا صرف اس نے یہ بتایا جی کہ equal number of electrons موجود ہیں یعنی جتنے proton nucleus کے اندر موجود ہیں اتنی electron nucleus کے بہار موجود ہے یعنی electron nucleus کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ nucleus سے بہار موجود ہے اور یہ کسی طریقے سے nucleus کے بہار arrange اس کا تذکرہ ایٹومک موڈل میں نہیں ملتا اور یہ جو ایمپورٹن چیز ہے جس کا تذکرہ بھی postulate number 2 میں ہوا جی وہی ہے جی ایٹوم کا ماس اس کے nucleus کے اندر قید ہے جس کی ویسے باقی تمام جو حصہ ہے ایٹوم کا وہ ایمٹی سپیس پر مشتمل ہے اور مزید پھر ایڈر فورڈ نے بغیر کسی experimental observation کے یہ کہا جی کہ electron revolve بھی کر رہے ہیں اور spin بھی کر رہے ہیں اس ایمٹی ریجن کے اندر کس طرح revolve کر رہے ہیں اور کس طرح سے spin کر رہے ہیں اس کا تذکرہ نہیں ہوا جی یقیناً revolve کا ورڈ استعمال کیا جو اس کا مطلب نیوکلیس کے گرد revolve کر رہے ہوں گے لیکن کیا کوئی خاص ریجن ہے جس کے اندر revolve کر ہے اس اور یہاں پہ لکھا جی کہ electron revolve around the nucleus تو یہاں پہ پھر اس نے جو revolve کر رہے ہیں اس کے پاک کو بھی جنہ clear کر دیا جی کہ electron nucleus کے گرد revolve کر یں گے جی اور atom neutral state کے اندر رہے گا جی کیونکہ electron negatively charged particle ہیں اور nucleus کے اندر positively charged particle موجود ہیں جی اس کی وجہ سے جو آپ کا atom ہوگا وہ neutral ہی رہے گا اور electron revolve کریں گے around the nucleus تو یہ nucleus کے گرد around کر رہی ہیں یہ بات ریدر فورڈ نے کہی تھی یہ ریدر فورڈ موڈل آپ کے سامنے تھا اور یہ diagram form کے اندر ریدر فورڈ اٹومک موڈل آپ کے سامنے ہے تو یہ nucleus ہے جس کے اندر neutrons اور protons موجود ہیں اور اس کے بہار پھر یہ extra nuclear portion ہے جی تو nucleus کو ریدر فورڈ نے discover کیا لیکن یہ جو آپ کو نظر آرہ ہے اس کو آپ orbit نہیں کہیں گے کیونکہ orbit کا word یہ ریدر فورڈ نے استعمال نہیں کیا تو ریدر فورڈ نے صرف اور نیو کلیس کو discover کیا ہے الیکٹرون کے بارے میں اس نے یہ کہ جی کہ الیکٹرون نیو کلیس کے بہار موجود ہوتے ہیں اور یہ ریوالف کر رہے ہوتے ہیں نیو ریوالف کرتے ہیں انرجی ریجن کے اندر یا انرجی لیویل کے اندر یہ ریوالف کرتے ہیں اس قسم کی کوئی بات بھی ریدر فورڈ نے نہیں کی ہے تو اور بٹ کی ڈسکوری ریدر فورڈ کی نہیں ہے یہ انرجی لیویل کو ریدر فورڈ نے ڈسکور نہیں کیا صرف اور صرف ریدر فورڈ نے یہ بتا ہے جی کہ نیو کلیس کے بہار الیکٹرون موجود ہوتے ہیں اور وہ نیو کلیس کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں اب یہ کس طرح سے چکر لگائیں گے اس کی کوئی ڈسکرپشن بھی ریدر فورڈ نے نہیں دی اور آپ نے جو ریدر فورڈ اٹومک موڈل کو سٹڈی کیا جی اس ریدر فورڈ اٹومک موڈل کے اندر آپ نے یہ دیکھا جی کہ صرف اور صرف الیکٹرون کی موشن کے علاوہ باقی تمام جو بھی پوسٹولیٹ ہیں وہ آپ کو ویلیڈیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رکھی ہیں کیونکہ اس اس کے پیچھے ایکسپیریمنٹ ہے اور ایکسپیریمنٹل اوبزرویشن ہے تو ریدر فورڈ نے جو کہا ہے جی کہ اٹوم کا جو ماس ہے وہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایکسپیریمنٹل اوبزرویشن ہے ریدر فورڈ نے کہا ہے جی کہ اٹوم کا زیادہ تر حصہ ہوتا اس کے پیچھے بھی آپ کے پاس ایکسپیریمنٹل اوبزرویشن ہے نیوکلیس کے اندر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی ایکسپیریمنٹل اوبزرویشن ہے یہ کہیں جی لیکن جو الیکٹرون کا تذکرہ ہو رہا ہے جی تو الیکٹرون کے بارے میں کوئی ایکسپیریمنٹل اوبزرویشن ایکسپیریمنٹل اوبزرویشن نہیں ہے تو یہ وہ پوزیلیٹ جس جو ایکسپیریمنٹ کو ریوائز کیا اور ایکسپیریمنٹ ایکسپیریمنٹ کے اندر دو خامیہ یا دو ویکنیس نکال جی جو پہلی بات ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی جی پہلی چیز ہے وہ یہ ہے جی کہ اگر الیکٹرون اسی طرح سے نیوکلیس کے بہار ریوالف کریں گے تو الیکٹرون کو نیوکلیس کے اندر موجود ہونا چاہیے الیکٹرون جب موف کر رہے ہیں مسلسل خرکت میں جی تو اس کا مطلب یہ ہے اور صدیوں سے مسلسل خرکت میں جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرون کو نیوکلیس کے اندر موجود ہونا چاہیے تھا اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور دوسری بات یہ ہے جی کہ لائن سپیکٹرم دیتے ہیں اگر الیکٹرون اس طرح سے موف کر رہے ہیں تو الیکٹرون کو کنٹینیوز سپیکٹرم دینا چاہیے ایٹم کنٹینیوز سپیکٹرم دینا چاہیے تو ایٹم کنٹینیوز سپیکٹرم نہیں دیتا بلکہ ایٹم لائن سپیکٹرم دیتا ہے اور الیکٹرون نیوکلیس کے اندر موجود نہیں بلکہ وہ نیوکلیس کے بہار موجود ہے جی تو یہ دو خامیہ تھیں ان دو خامیوں کو ڈیٹیل کے اندر ہم پڑھنے جائیں گے جی تو یہ پہلی خامی کو پڑھنے جائیں کہ الیکٹرون شوڈ بی پیزن ڈ نیوکلیس تو کلاسیکل فیزکس کی کہتی ہے جی کلاسیکل تھیوری ہے یہ فیزکس کی تھیوری ہے اور اگر دو کلاسیکل تھیوری آف فیزکس موونگ چارج پارٹیکل مز امیٹ انرجی جی جو الیکٹرون ہیں یہ نیگٹیوی چارج پارٹیکل ہے اور نیگٹیوی چارج پارٹیکل جب پوزیagers پراز Chuck پارٹیکل کی گرد یعنی پاسٹیوی چارج نیوکلیس کے گرد جب یہ موو کرے گا تو دیکھیں الیکٹرو اسٹیٹک فورٹس آف اٹریکشن ہے تو نیوکلیس کی پوری خواہش ہے جی کہ یہ الكرون کو کیا کرے گا جی اتریکٹ کرے گا اور اپنی طرف مائل کرے گا اور کیونکہ یہ چارج پارٹیکل موو کر رہا ہے جی تو اس کی اینرجی کم ہوگی جب اس کی نوازجی کم ہوگی تو یہ یعنی اینرزی کو lose کرے گا اینرزی کم ہونے کا مطلب یہ جا ایChn کو یہ ایمٹ کرے گا یہاں پہ لکھا فائزی دربال ڈلیکٹرون عمس اینرزی تو جب اینرزی کو امٹ کرے گا تو اِسکے اینرزی کانٹن ڈکریز ہو جائیں گی یعنی اس اس کے پاس رہ جانے والے نوازجی کم ہو جائے گی toch اس کا مطلب یہ ہے کیا دائرہ کیا ہون جائے گا چھوٹا ہو جائے گا یعنی اس کا ریڈیس کیا ہو جائے اینرڈی کم ہوگی تو اس کی موشن کیا ہو جائے گی سلو ہوتی چلی جائے گی جب موشن سلو ہوگی تو یہ دائرہ بھی کیا ہو جائے گا چھوٹا ہوتا جائے گا اور اس طرح سے جب یہ صدیوں سے یہ فینومنہ ہو رہا ہے اور صدیوں سے الکٹران موف کر رہا ہے اور الکٹران چارچ پارٹیکل ہے اور یہ مسلسل اینرڈی کو ایمٹ کر رہا ہے تو اس کا مسلسل پاک چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جی کہ الیکٹرون نیوکلیس کے اندر گر جائے گا لیکن الیکٹرون نیوکلیس کے اندر نہیں گرتا بلکہ الیکٹرون اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس نیوکلیس کے گرد موف کرتا ہے جی تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ فنومنہ ایکسپلین کیا جائے تو ریدر فورڈ یہ فنومنہ ایکسپلین کرنے سے کاثر تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی ایکسپیرمنٹل آپڈرویشن نہیں تھی جس کی بہاپ پر وہ اس فنومنہ کو ایکسپلین کر سکے تو یہ میں نے آپ کو فنومنہ ایکسپلین کیا میں اس کو ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں جی کہ جو الیکٹرون ہے اس پر نیوکلیس کے گرد موف کر رہا ہے نیوکلیس پر پوزیٹیف چارج ہے تو چارج پارٹیکلز کے درمیان الیکٹر سٹیٹک فورڈس آف اٹریکشن ہوتی ہے اور کلاسیکل فیزکس یہ کہتی ہے جی کہ اگر چارج پارٹیکل موف کرے گا تو اس کی انرجی ڈکریز ہوگی جب اس کی انرجی ڈکریز ہوگی تو اس کا جو ریڈیا سے وہ بھی ڈکریز ہو جائے گا یعنی آہستہ آہستہ یہ الیکٹرون نیوکلیس کے قریب آتا جائے گا اور اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ ایک وقت ایسا آنا چاہیے جی کہ الیکٹرون نیوکلیس کے اندر گر جائے لیکن الیکٹرون نیوکلیس کے اندر نہیں گرتا بلکہ ایک خاص ڈسٹنس پر رہتے ہوئے یہ نیوکلیس کے گرد ریولف کرتا رہتا ہے جی تو یہ فینامینا کیسے ہوتا ہے کلاسیکل فیزکس تو اس فینامینا کو سمجھانے سے کاثر ہے رادر فورڈ کے ایٹومک موڈل کے اندر یہ ویکنیس بتائی گئی جی کہ یا تو یہ الیکٹرون رکا ہوا ہے کہ اگر یہ رکا ہوا ہے جی تب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ الیکٹر سٹیٹک فورڈس او اٹریکشن بیلنس ہو گئی ہے جی اور اس کی وجہ سے یہ موف نہیں کر رہا نہیں تو اگر یہ موف کر رہا ہے اور مسلسل ریولف کر رہا ہے تو پھر الیکٹرون کو نیوکلیس کے بہار نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ نیوکلیس کے اندر ہونا چاہیے تھا لیکن یہ نیوکلیس کے بہار کی موجود ہے اور یہ ریولف بھی کر رہا ہے جی تو یہ کس طرح سے کر رہا ہے اس کی ایکسپرینیشن دینے سے ریدر فورڈ کاثر رہا جی تو یہ پہلی ویکنس تھی ریدر فورڈ اٹومک موڈل کی جی جو آپ نے سٹڈی کی جی تو جو دوسری ویکنس ہے وہ جی ہے وہ یہ ہے جی کہ ایٹم شود گف کنٹینویس اسپیکٹرم کہ ایٹم کا جو اسپیکٹرم ہونا چاہیے وہ کنٹینویس اسپیکٹرم ہونا چاہیے جی کنٹینویس اسپیکٹرم ہر جو اس چیز کا ہوتا ہے جی کہ جس کے اندر سے مسلسل انرجی ایمٹ آؤٹ ہو اور ابھی ہم نے یہ پڑھا جی پیچھے والے پوائنٹ کی اندر جی کہ الیکٹرون مسلسل موف کر رہا ہے اور مسلسل انرجی ریلیس کر رہا ہے اور مسلسل اس کی ریڈیس کم ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے جی کہ ہر فریکوینسی کی ریڈییشنز کو یہ جو الیکٹرون ہے یا جو ایٹم ہے وہ ایمٹ آؤٹ کر رہا ہے اور ہر انرجی کی ریڈییشن یا ہر فریکوینسی کی اگر ریڈییشن ایمٹ آؤٹ ہوں گی تو اس کے نتیجے میں جو اسپیکٹرم ہونا چاہیے وہ کنٹینویس اسپیکٹرم ہونا چاہیے یہ جو اسپیکٹرم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنٹینویس اسپیکٹرم ہے یعنی آپ کو یہاں پہ ہر کلر نظر آ رہا ہے اور ہر کلر کے بیچ میں کوئی بھی گیپ نظر نہیں آ رہا یعنی یہ مختلف انرجی کی ریڈییشنز ایمٹ آؤٹ ہو رہی ہیں نہیں ہا رہا لیکن جو ایٹم کا سپیکٹرم ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے جی کہ آپ یہاں پر ڈارک سپیسز نظر آ رہی ہیں اور صرف اور صرف چند برائیٹ لائنز نظر آ رہی ہیں یہ جو سپیکٹرم ہے یہ لائن سپیکٹرم کہلاتا ہے جی تو ان سپیکٹرم کے بارے میں ہم آگے کے لیکچر کے اندر ڈیٹیل پر پڑھیں گے جی کہ یہ سپیکٹرم کس طرح سے ڈیویلپ ہوتے ہیں کس طرح سے جنریٹ ہوتے ہیں کنٹیوز سپیکٹرم میں اور آگے لیکچر کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ابھی جو آپ نے یہ دیکھنا ہے جی ابھی جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے جی کہ ایٹم کا سپیکٹرم آہ کنٹیوز ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ جو الیکٹرون ہیں یہ مسلسل اینرڈی کو ایمٹ آؤٹ کر رہا ہے اور اگر کسی چیز میں سے اگر مسلسل اینرڈی ایمٹ آؤٹ ہو تو اس کا سپیکٹرم کنٹیوز ہوتا ہے لیکن ایٹم کا اسپیکٹرم کنٹیوز ہونے کی بجائے لائن ہوتا ہے جی تو یہ دوسری خامی ہے جی کہ جو الیکٹرون کی جو اس نے مومنٹ کا تذکرہ کیا ہے جی الیکٹرون کی مومنٹ کی وجہ سے الیکٹرون کو نیوکلیس کے بہار نہیں بلکہ نیوکلیس کے اندر ہونا چاہیے تھا یہ پہلی ویکنیس ہے جی جو سائنٹس نے ایکسپلین کی ہے جی جو چیڈوگ نے ایکسپلین کی ہے اور جو دوسری ایٹم کا اسپیکٹرم کنٹیوز ہونا چاہیے لیکن ایٹم کا اسپیکٹرم کنٹیوز نہیں بلکہ لائن ہوتا ہے جی تو یہ دو خامیاں ایکسپیرمنٹل ایویڈنس کے ساتھ دی گئیں جی یہ ریدر فور ایٹومک کی ایٹومک موڈل کی دو خامیاں تھی جی اور دیکھیں خوبیاں بھی اپنی جگہ ہیں جی کیونکہ نیوکلیس کا اس نے تذکرہ کیا نیوکلیس کے بارے میں کسی نے کوئی بھی مسئلہ نہیں اٹھایا جی نیوکلیس پہ جو پوزیٹف چارج ہوتا ہے اس سے بھی تمام کے تمام سائنٹس متفق ہیں جی اور جو زیادہ تر ایٹم کا حصہ ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے اس سے بھی تمام کے تمام سائنٹس متفق ہیں ایٹم کا تمام کا تمام ماس سینٹرل پورشن کے اندر یعنی نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف صرف اس بات پہ ہے جی کہ الیکٹرون نیوکلیس کے باہر جو موجود ہیں وہ کس طرح سے ارینج ہیں یہ بات ایٹومک موڈل نہیں سمجھا سکا ایکسپلین نہیں کر سکا تو اسی کے بحاف پر یہ دو خامیہ ہیں جی جو کہ نکالی گئی ہیں اور جو آپ کا اگلا لیکچر ہے اس کے اندر آپ الیکٹرون کی ایڈیشمنٹ پہ بھی ہم بات کریں گے جی لیکن یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کونٹم کیمسٹری یا کونٹم فیزکس پہ جی تو ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے وہ کلاسیکل فیزکس پڑھ رہی ہیں جب کونٹم فیزکس آئی اور کونٹم کیمسٹری آئی تو کونٹم یعنی پلانگ کونٹم تھیوری جب آگئی جی تو اس کی با اس کی جو پوسٹلیٹ ہیں اس نے اس مسئلے کو حل کر دیا جو ہمارے اگلے لیکچر کا موضوع ہوگا جس اس کو ہم اگلے لیکچر کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جی تو یہ آج کا لیکچر تھا جی اور آج کے لیکچر میں آپ نے ریڈر فورڈ اٹومک موڈل کو پڑھا جی اور ریڈر فورڈ نے کس طرح سے ایکسپیریمنٹ کو ڈیزائن کیا اور اس کو کون کونسی اوبزرویشن ملی اور ان کی بیس پر ان سب اٹومک پارٹیکلز کو اس نے ایٹم کے اندر کس طرح سے رکھا اور ایٹم کا موڈل کس طرح سے دیا ان تمام کی باتوں کے بارے میں آپ نے آج پڑھا اور اس کے بعد پھر کونسی دو ویکنیس تھی جی جو ریڈر فورڈ ایکسپلین نہیں کر سکا جی یہ تمام باتیں آج کے لیکچر میں آپ نے پڑھی انتہان میں سوالات کیسے آئے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں جی چپٹر نمبر ثری سے زیادہ تر جو سوالات آتے ہیں وہ سیکشن سی کے اندر آتے ہیں یعنی ڈیٹیل کوششن ہوتے ہیں جی تو یہ پہلا سوال آپ کے سامنے اور یہاں پہ لکھا ہے گیو ایکسپریمنٹل ایویڈنس for the presence of very small positively charged nucleus containing most of the mass of an atom جو ریڈر فورڈ اٹومک موڈل جو کا یہ جو مین پاستولیٹ ہے یعنی ڈسکوری آف نیوکلیس پہ بات کر رہا ہے جی الفاظوں کو دیکھیں اس نے کتنا گھما کے دیا ہے جی ریڈر فورڈ اٹومک موڈل کا لفظ ریڈر فورڈ کا وڈ بھی استعمال نہیں کیا جی اور پوری کے پورے سوال کا ایک پاستولیٹ کو لکھ دیا جی تو ایکسپریمنٹل ایویڈنس کو کے بارے میں بات کر رہا ہے جی اور اس کے بعد کہہ رہا ہے جی write also the weakness of the atomic model تو weakness لکھنے کے لئے کہہ رہا ہے یعنی جتنا کچھ آج آپ نے پڑھا ہے ان تمام چیزوں کا تذکرہ اس نے کرنے کو کہا جی تو آپ نے ریڈر فورڈ ایکسپریمنٹ کے بارے میں سے لکھا اور ریڈر فورڈ کی ایکسپریمنٹ کو ڈسکس کیا جھی اس نے کیا کروایا اس کا ساتھ اس کی observation کو لکھا جی تین observationوں مرابی ٹھوں قاما چاہتے ہیں ان observation کو لکھا اور continuation کی basis پر پر słٹ آب ھائرڈی ایگرام تھی اس ڈائیگرام کو بنایا اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر آم نے ریڈر فورڈ adrenal کو لکھا جی جو ان observation کی بیس پر ریڈر فورڈ نے دیا اور اس کے بعد سب سے آخر میں آپ نے ویکنیس کو لکھا جی چیڈوگ نے ایکسپیرمنٹ کیا اور ایکسپیرمنٹ کی بیس پر اس نے جو ویکنیس دیں جی الیکٹرون کو نیوکلیس کے اندر موجود ہونا چاہیے اور ایٹم کا اسپیکٹرم کنٹینیس ہونا چاہیے جو اصل میں نہیں ہوتا جی ان دونوں ویکنیس کو آپ نے یہاں پر لکھ کر دیا یہ دوسرا سوال آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر لکھا ہے یہ with the help of experiment of scattering of alpha rays دیکھیں یہاں پر بھی ریدر فورڈ experiment کا اس نے ورڈ استعمال of alpha rays تو alpha rays کی یہاں پر scattering ہوئی ہے scattering کا مطلب یہ جی کہ یہ deflect ہوئی ہے مختلف angle پر تو deflection کو scattering بھی کہتے ہیں جی تو ریدر فورڈ atomic جو experiment تھا ریدر فورڈ experiment اس کو آپ experiment for the scattering of alpha rays بھی کہہ سکتے ہیں جی یا کہہ سکتے ہیں جی experiment for the bombardment of alpha particle on gold foil تو مختلف نام سے اس کو پوچھا جا سکتا ہے تو امتحان میں دیکھیں یہ indirect میں پوچھا گیا ہے جی اور اس کی بات کہا گیا جی explain atomic model and its conclusion atomic model کو لکھیں اس کی conclusion کو لکھیں جی تو آپ نے سب سے پہلے experiment لکھنا ہے اور اس کی observation کو ڈسکس کرنا ہے اس کی بات پھر آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے ان observation کے لئے اس کی بات پھر رضا فورڈ atomic model کے postulate دینے ہیں جی اور conclusion یہ ہے جی the presence of very small positively charged nucleus containing most of the mass of an atom تو یہ اس کی conclusion ہے مختصر الفاظوں میں آپ نے اس کو conclude کیا جی کہ positively charged nucleus ہوتا ہے جو کہ بہت small ہوتا ہے اور سارے کا سارا atom کا mass اس کے اندر موجود ہوتا ہے جی تو nucleus کو مختصر لفظوں میں آپ اس طرح سے define کر سکتے ہیں یہ تیسر سوال آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پہ پھر رضا فورڈ atomic model کا نام لے لیا give postulate of رضا فورڈ atomic model رضا فورڈ atomic model کے postulate دیجئے تو یہاں پہ اس نے experiment کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں پوچھا جی یا کہا جی کہ explain رضا فورڈ atomic model with its conclusion یہ اب مختلف سوال ہے جی کہ رضا فورڈ atomic model کو آپ نے discuss کرنا پڑے گا جی تو آپ نے postulate دینے ہیں رضا فورڈ atomic model کے جی ان دونوں سوالات کے اندر اس نے آپ سے experiment نہیں پوچھا اگر وہ experiment پوچھے گا تو پھر آپ آپ experiment لکھیں گے اور observation discuss کریں گے اور اگر وہ صرف model پوچھے گا تو صرف آپ model دیں گے یعنی model کے postulate کو discuss کریں گے تو آپ نے postulate دینے ہیں رضا فورڈ atomic model کے اور اس کے بعد conclusion جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی دی the presence of very small positively charged nucleus containing most of the mass of an atom یہ nucleus کی definition ہے جی تو یہ اس کی conclusion تھی کیونکہ رضا فورڈ atomic model کے ذریعے nucleus discovered ہوا یہ چوتھا سوال آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پہ لکھا بھائے give defects of rather for atomic theory تو رضا فور atomic model یا رضا فور atomic theory کی کیا defects ہے جی یا کیا weaknesses تھی اس کو لکھنا ہے یا لکھا بھائے write down the limitations of rather for atomic model یعنی rather for atomic model کی کیا limitations ہے جی دیکھیں weaknesses کی جگہ limitation covered بھی استعمال ہو سکتا ہے اور defect covered بھی استعمال ہو سکتا ہے drawbacks covered بھی استعمال ہو سکتا ہے سب کا ایک ہی مطلب ہے جی تو آپ نے لکھا جی چیڈ ویک نے جو ایکسپینیمنٹ ریوائز کیا اس کی بیسز پر یہ defects ملے یا یہ weaknesses ملی یعنی limitations ملی اور یہ دو limitation اب آپ کے سامنے ہیں جی تو یہ آج کے لیکچر تھا جی لیکچر کے بعد آپ کو اس بات کا انداز ہوگیا جی کہ ایٹم کے اندر نیوکلیس موجود ہوتا ہے اور نیوکلیس کے اندر مائسف پارٹیکل یعنی نیوٹرون اور پروٹون موجود ہوتے ہیں ہاں الیکٹرون کے بارے میں کنفرم نہیں ہوا جی کہ الیکٹرون ایٹم کے اندر کس موجود ہوتا ہے کیونکہ رادر فورڈ نے یہ بتا دیا کہ الیکٹرون نیوکلیس کے بہار موجود ہوتا ہے لیکن چیڈ وک نے کچھ ویکنیس بتائیں جی جس سے الیکٹرون کی جو اریجمنٹ ہے اس پر شک باقی ہے یہ الیکٹرون کس طرح سے ایٹم کے اندر موجود ہوتا انشاء اللہ اس کو اگلے لیکچر کے اندر پڑھنے جائیں گے جو اس چیپٹر کا لیکچر نمبر فور ہو گا اور اس لیکچر نمبر فور کے تھیوری کو یوز کرتے پھر بہر اپنا ایٹومک موڈل دیتا ہے جی تو پلانگ کانٹم تھیوری کیا ہے اور بہر نے ایٹومک موڈل کیا دیا اور کیا وہ الیکٹرون کی پوزیشن کو جسٹیفائے کر پایا یہ الیکٹرون کی پوزیشن پھر بھی جسٹیفائے نہیں ہو سکی ان تمام بارے میں ہم اگلے لیکٹر کے اندر بات کریں گے آپ سے اگلے لیکٹر کے اندر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم